ٹرک نے کئی لوگوں کو روندہ ہے سڑک حادثے میں چار لوگوں کی دردناک موت ہو گئی ہے بھگدر میں کئی لوگوں کے غیل ہونے کی بھی خبر ہے ٹیٹنٹ رن کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے دیز رفتار ٹرک نے گھٹنا کو انجام دیا ہے حادثے کے بعد ہائیوے پر بھگدر مچی ہے بھگدر میں کئی لوگوں کے غیل ہونے کی خبر ہے انہوں کا یہ گھٹنا کرم ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں لخنو سے کانپور کی اور یہ ٹرک جا رہا تھا جاچ موک کے کلوک پروہ کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے اسی خبر پر ہمارے سمادہ داتا عرون عوستی جڑ گئے ہیں ناو سے عرون کیا وجہتی جو حادثہ ہوا ہے کس کی لاپروائی ہے اور کیا ڈیٹ ہے اس وقت بلکل جس طریقے سے یہ درگھٹنا ہوئی ہے بڑا ویبھت پر گھٹنا ہے اور مکھ مارک راستی راج مارک کا مہمنا ہے کھانا چیتر کی گھٹنا ہے کلو پروہ ہے گاؤں پڑھتا ہے جہاں امرود سرک کی کنارے لگائے لوگوں سے امرود کرنے کے لیے وہنگا نار سوار لوگ اترتے ہیں اس میں سے چار سنکھا ہوتی ہے وہنگا نار سوار لوگوں کی جو امرود کریتے ہیں اور اسی پہ پیچھے سے ہارا ہے یو ان slamکی تھوتا ہوتا ہے اور اس روئنگا نار کو بھی چکر مارتا ہے جو سرک پی امرود خرید رہے ہوتے ہیں ان کو بھی رہنتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے اس پوری گھٹنا میں چار لوگوں کی موت ہوتی ہے چار لوگوں کو جلاسپان لیا جاتا ہے حالانکہ 3 لوگ موقع پر ہی ان کی موت ہو جاتی ہے اور ایک کو جلاسپان لاتے لاتے راستے میں موت ہو جاتی ہے اس طریقے سے اس پوری گھڑنا میں چار لوگوں کی موت ہوتی ہے اور کئی لوگ اور گھائل ہوتے ہیں جو گھڑنا کو لے کر کے ترکو یعنیتیت ہونے کے بعد جس طریقے کی یہ سامنا کرنا دیکھ رہا تھا کہ یہ اتاکہ ننتیت ہے اور اس پر بھگ رہا ہے اس کے بعد جو لوگ رہا گئے اس کے جو ان لوگتے وہ لوگ بھی بھگتے ہیں اور بھاگنے کے دوران وہ لوگ بھی گھائل ہوتے ہیں حالانکہ پورے معاملے میں صرف چار لوگوں کی موت ہوتی ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس جو گمبھی روپ سے گھائل ہوا ہو یا جس کو اس پالے بھرتی کرانے کیا شکتہ ہوئی ہو جی عرون جو ٹرک چالک ہے کیا اس کو گرفت میں لیا گیا ہے بلکل جس طریقے سے جو ٹرک چالک کیا کر بات کرنے تو ٹرک موقع سے نکل گیا ہے اور ٹرک چالک کو پکڑنا پکڑنے کے لیے حالانکہ پولیس خورت نے کافی پریاض بھی کیا ہے ملکل بہت شکریہ عرون تمام جانکاری کے لیے تو ناؤز سے خبر آپ کو بتا رہے تھے جہاں پر تیز رفتار ٹرک نے کئی لوگوں کو راندہ آئے جن میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کئی لوگ غیل بتا جا رہے ہیں بہت شکریہ